ویلکم ٹو بیک مائی چینل میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے مورننگ ٹائم ہے اور میں بچوں کے لیے لنچ بھی ریڈی کر رہی ہوں ساتھ میں ان کے بریک فاسٹ بھی ریڈی کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں بچوں کا لنچ ریڈی کرتی ہوں بچوں کے سکول جانے کا ٹائم ہو گیا تھا ہمیں ان کو چھوڑنے کے لگے جا رہی تھی تو بس صبح کا ٹائم بہت بیزی ہوتا ہے بہت بیزی پہلے بچوں کو بریک فاسٹ دو پھر ان کے لنچ ریڈی کرو اور پھر ان کو سکول چھوڑ گیا او مائی گاڈ ٹو مچ مامائیں بیزی ہوتی ہیں یہاں پہ یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ بچوں کو چھوڑو اور لاؤ پاکستان کی مامائیں ایزی ہیں مامائیں سکول کیوں دے جی تو جناب ہم انٹر ہو گئے ہیں سکول میں سکول کی گیٹ سکول دیس نائس ابھی ارلی آگئی ہوں بچے ٹکوئی نہیں پہنچ یہ بیٹ نے پلاوت بڑے نائس ہے یہ سپائک نہیں ہے بہت ہی اچھے اچھے سکھیر میں تو جی یہ ان کا سکول شاپنگ بھی کر لیتی ہوتی ہوں کیونکہ پھر بندہ واپس آتا ہے تو کھانا بنانے کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں پھر وہ چیزیں میں نے لیے کچھ بیکری کی چیزیں چاہیے تھی تو بس سیدھر بیکری میں چلی گئی تو یہاں پر بھی دیکھیں کتنا نائس سوبہ سوبہ کے ٹائم فریش فریش چیزیں بنی ہوئی ہیں تو بہت مزا آتا ہے یہ ان کے بہت مزے کی چیزیں ہوتی ہیں مجھے تو ان کے سب موز سے بہت مزے کے لگتے ہیں بس تو یہاں پہ میں اپنا بک توسٹ بنانے لگی ہوں میں اس کو ٹوسٹر میں نہیں ڈالیں گی اور یہ میں یہ والی سیلز بریڈ کا آتی ہوں مجھے یہ بہت پسند ہے یہ دیکھیں اس کے اندر کچھ سیلز سے پڑے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ پھر تو بٹر لگا کے میں ٹوسٹر میں نہیں ڈالتی ہوں میتتے ہوئی کہ اوپر اس کو ہلکا ہلکا سا بریڈ کرتی ہوں اور یہ اتنی کرنچی مجھے کی بنتی ہے ٹوسٹر والی مجھے پسند نہیں ہوں بس تو جنار یہاں پہ میرا ناشتہ ہو گیا ریڈی بس میں نے میں آج کٹر والی چائے بنائی تھی آج میں نے چائے میں کچھ نہیں اتنا زیادہ ڈالا ہے بہت مجھے کی بس سیمپل سی بنائی ہوئی ہے کٹر والی تو جی چلیئے ناشتہ کرتے ہیں تو جی یہاں پہ میرا ناشتہ ہو گیا فینش تو اس کے بعد میری آج اپائنمنٹ تھی تو میں جا رہی تھی اپنے جی پی کے پاس تو میرے بالکل ساتھ ہی ہے تو میں وہ کر کے جا رہی تھی تو آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا اگر کتنا نائز لیدر ہے یہ دیکھیں آج بہت خوبصورت لیدر ہے لیکن جھنڈ بھی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ساتھی تھی صبح میں جب اٹھیں تو میری گاڑی کے اوپر جا چلا سنونے پڑی اٹین تو یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت کچھ لگا ہوا ہے میں ڈان میں اس کو کیا کہتے ہیں پاکستان میں یہ کھانے کے لیے تو خیر نہیں ہوا ہے یہ لوگ جتنا ہم بچوں کی کیار کرتے ہیں نا اتنی یہ لوگ ان کتوں کی کیارتے ہیں ان کو صبح و شام وہ کرواتے ہیں ان کو بہت زیادہ کیار کرتے ہیں بس تو یہاں پہ میں انٹر ہو رہی ہوں ان کی کچھ ٹائمیں ہوں یہ چیزیں لکھی ہوتے ہیں بس تو یہاں پہ میں اپنی سرجری میں پانچ گئی تھی یہ ہمارا جو سرجری بنی ہوتی ہے نا ساتھ میں ہیں تو وہاں پہ میں گئی ہوئی تھی میرا جیدہ ڈاکٹر بیٹھتے ہیں تو یہاں پہ ابھی اس ٹائم کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ میں آئی تینک کہ تھوڑا ارلی ہی چل گئی تھی بس بچے چھوڑے تھے ناشتہ کیا تھا اور اس کے بعد میری اپائنمنٹ تھی تو اتنا زیادہ بیزی نہیں تھا اس ٹائم تو یہاں پہ ویٹنگ ایر گامے میں بیٹھی ہوئی تھی تو یہ ہمارے بن کی گاڑیاں ہیں جو کہ ایوری ویک آتی ہیں فرائیڈے کو تو یہ بن لے کے جاتے ہیں ہمارے چھوٹے بن جو کہ کچن میں ہوتے ہیں پھر وہاں سے ہم گند اٹھا کے تو باہر بڑے بینز میں ڈالتے ہیں وہ بن یہ لوگ ایوری ویک اٹھا کے لکے جاتے ہیں ایک ویک میں یہ دوسرا کچن والا یہ ہوتا ہے بن بیگز والا اور ایک ویک میں ہوتا ہے بوتلوں والے جو کہ ہماری یہ وارٹر بوٹلز ہوتی ہیں اس کے بعد دودھ کی بوتلے ہوتی ہیں پیپرز بغیرہ یہ چیزیں اور ساتھ میں گارڈن اگر کلین کیا ہوا تو وہ بھی جاتا ہے یہ جو کپڑا ہے اس کے ساتھ بہت اچھے سے یہ شلفیں ساف ہوتی ہیں بہت اچھا ہے میں اس کے بغیر میں کوئی اور کپڑا یوز ہی نہیں کرتی ہوں بس تو یہاں پہ میں فلاور واش کرنے لگے تھی جن کے اوپر تھوڑی ڈیسٹس ہی آ جاتی ہے مجھے پسند نہیں تو یہ دیکھیں جی آج میں نے سارے فلاور کو واش کیا ہے میں ان فلاور کو میں چینج کرنا چاہتی ہوں لیکن پھر بھی جب تک میں باقی دوسرے لے آتی تو تب تک میں نے کہا میں ان کو واش کر کے یوز کر لیتی ہوں میں ایوری ویک ان کو واش کرتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے یہ میرے پاس ایلویرا کا بنج یہ تھا میں نے رکھا ہوا تھا اپنے کچن کی وینڈو میں تو یہ تھوڑا سا سو گیا ایڈان نو اس کو کیا ہوا ہے آج میں اس کو باہر گروہ کرنے لگیا یہ دیکھیں جی کتنی اس میں میں یہ میں نے اس میں کچھ اور چیزیں تلے گروہ کی ہوئی تھے تو وہ نہیں ہوئی میں نے اس میں پتہ نہیں کیا چیز لگائی تھا ایکن ترینڈہ لگایا ہوا تھا تو وہ نہیں ہوئی ہے تو اب میرا پروگرام ہے کہ میں اس میں بس یہ الویرا ڈال دوں الویرا کا پتہ ہے یہ دیکھیں الویرا کا یہ میں نے مکال دیا یہ دیکھیں جی اس کو میں نے ادھر فٹ کر دیا ہے اللہ کہے کہ یہ ادھر ہو جائے لیکن یہ اس میں تھا چھوٹے سے پورٹ میں تو اس وجہ سے شاید یہ گروہ نہیں زیادہ کر رہا تھا اسی طرح سے میں نے اس کو باہر رکھا ہے کہ یہ تھوڑا گروہ کرے بلکل خراب بھی ہو گیا یہی کام پاکستان میں پھر بھی چلو کوئی بندہ آپ کو محل پر مل جاتا ہے تو یہاں پہ وہ بات بھی نہیں ہے یہاں پہ سارے کام آپ کو خود کرنے پڑتے ہیں اتنا نائس ویڈر ہے بہت نائس ویڈر ہے بس تو جی اب بچوں کے آنے کا واپس ٹائم ہو گیا تو میں سکول چلی گئی تھی بچے لینے کے لیے تو ابھی ان کو چھوٹی نہیں ہوئی تھی تو بس ادھر ویٹ کر رہی تھی تھوڑی دیر آدھو لگا رہی تھی یہاں پہ بس چھوٹی ہو گئی بچے لیے میں نے تو بچوں نے آج کہ ہم نے باہر سے کھانا کھانا ہے تو آج برگر کھانے ہم لوگوں نے تو پھر ہم ادھر چلے گئی تھی آئی ہوب کہ آپ کو میرا ویلاغ اچھا لگا ہوگا تو یہاں پہ میں اپنا ویلاغ کو انڈ کرتی ہوں تو اگر تو آپ کا اچھا لگا ہے تو پلیز آپ نے لائک سبسکرائب اور شیئر ہم میری طرف سے